ناظرین اسلام علیکم تلنگانہ اندران نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر پر ایک نظر آج تلنگانہ ان آرائی فورم کی دسویں سالگیرہ کے موقع پر جناب محمود بن جعفر مصری مالک انس ٹورس اینڈ ٹریولز گو نائب صدر تلنگانہ ان آرائی فورم کینگڈم آف سعودی عربیا کی زیر سرپرستی متعمل ترکی مسرم باغ میں جلسے کا انعقاد عمل میں لائے گیا اس موقع پر تلنگانہ ان آرائی فورم انڈیا چپٹر صدر جناب محمد نظام الدین کے علاوہ تلنگانہ ان آرائی فورم کے فعال اور حرکیاتی کارکنان صدر جناب محمد جابر جناب سید عبدالوحید الدین چیپ ایڈوائزر سی ای او گلوبل الیکٹریکل تروبازار ہیدر آباد جناب محمد لائی خصوصی طور پر مدعو تھے بطور مہمانان خصوصی جناب احمد پاشا خادری امیلے یا خودپورا آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اور چیرمن تلنگانہ آندھرہ نیوز جناب سید توفیق نے شرکت کی اس موقع پر تلنگانہ ان آرائی فورم نے چیرمن تلنگانہ آندھرہ نیوز جناب سید توفیق کی بے لوس سماجی اور صحافتی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگیرہ ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا گیا سید توفیق نے بھی اپنے خصوصی خطاب میں تلنگانہ ان آرائی فورم کے کارکنان کا کرونا وبا اور لاکڈاؤن جیسے سنگین حالات میں دیئے گئے ساتھ کو یاد کرتے ہوئے فورم کی سماجی اور بے لوس خدمات کا اعتراف کیا اور خیر سگالی مومنٹو پیش کیا اس پروگرام میں سماج کی سرکردہ شخصیات اور مہمانوں کی کثیر تعداد موجود تھی جنہ رائی فورم کے تمام ذمہ دارت صاحب خضوصاً جناب اقبال صاحب جو استقریب کے روحے روا ہیں اور تمام حاضرین کو میں استقبال کرتا ہوں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ دس سالہ سالانہ پروگرام میں فورم کے جو قدمات ہوئے ہیں اس کی تہنیت بھی پیش کی جا رہی ہے اور قدمات کا اعتراف بھی گیا جا رہا ہے یقیناً اپنے ملک سے ہٹ کے جب لوگ باہر جاتے ہیں تو ان کے اندر ایک قیفیت پیدا ہوتی ہے تنہائی کی اور بلکل اجنبی کی ویسے مقام پر کچھ پریشانی کے عالم میں اگر کوئی اپنا بھائی مدد کرتا ہے تو اس کی دنیا بدل جاتی ہے اور وہ خوشالی کی ذریعے اپنی سرویس کو جاری رکھتا ہے اور یہ جذبے کی بہت ضرورت ہے فی زمانہ کہ اپنے لوگ بلا لحاظ مذہب و ملت کوئی بھی ہو پریشان جب ہوتا ہے تو اس کی مدد کرنا انسانیت کا فرض ہے اور اس میں ایک تاریخ بنا لی دس سالہ تلنگانہ انعرائی فورم نے اس کی ایک تاریخ مرتب کر لی کہ انہوں نے ہر ہر خدم پر ہر بگر پر مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہوئے ایک کارنامہ انجام دیا جس کی جتنی تاریخ کی جائے کم ہے میں اس جذبے کو فرغ دینے کے لیے اس جذبے کو اور توسیح کرنے کے لیے میرا پیام ہے جہاں تک آواز آتی ہے ان لوگوں کا کام ہے کسی مقام پر بھی ہو اپنے لوگوں کی پریشانے حال لوگوں کی مدد کرے ان کی دل جوئی کرے اور ان کے ہر ہر خدم پر ساتھ دیتے رہے تاکہ ان کو اجنبیت کا احساس نہ ہو اور یہ احساس ہو جائے کہ ہر جگہ ہم میرے چاہنے والے ہیں میرا درد رکھنے والے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ دل میں جو چھوٹا سا دل کا تکڑا ہے وہی ہمارے جندگی کا سامان ہے اگر وہ دل وسیح ہو ہر ایک کی مدد کے لیے آگے آتے جائیں یقیناً لوگوں کی مصیبتوں سے چھوٹکارہ مل سکتا ہے راحت مل سکتی ہے نئے نئے مقام پر نئے تجربے ہوتے ہیں اور جب اپنا حیرت پیدا ہو جاتی ہے کوئی مل کر ہمدردی کرتا ہے تو اس کے دل کو معلوم اور اللہ کو معلوم اس کو کیا مقام ملتا ہے اور کیا خوشی ہوتی ہے میں پھر آخری میں تلنگانہ انعرائی فورم کے تمام ذمہ داروں کو اور اس کے روح روان اقبال صاحب کو ان کے ساتھیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کے انداز کرم خاص ہوا کرتے ہیں دل بڑھانا ہو تو دل توڑ دیا کرتے ہیں کسی آئین کی پابند نہیں دین ان کی چاہتے ہیں تو خطاؤں پہ عطا کرتے ہیں وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ وہ کریم ہی جو ٹھہرے تو کرم کا کیا ٹھیک آنا ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو میں محمد مصری تلنگانہ انعرائی فورم پہلے تو زیڈ نیوز کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ آج جو ہے تلنگانہ انعرائی فورم کا دسوہ سال جشن منائے ہیں جس میں ہم سرینواز گوڑ صاحب انکٹیش صاحب ہمارے احمد بلالہ صاحب اور بی بیند کمار صاحب ان سب کو جو ہے مدو کرے تھے اور احمد فاشا خادری صاحب کو اور کئی بڑے لوگ کو انوائٹ کیے تھے بزنسمن جنرلیش اس لیے کہ ہمارے تلنگانہ انعرائی فورم کے خدمات کو جو ہے ان سب کے سامنے نمائع کرنے کے لیے کرے تھے تو میں سب کا فردن فردن شکریہ ادا کرتا ہوں فردن فردن جو تلنگانہ انعرائی فورم کے ایکٹیویٹیز کے لیے یہاں پر آئے پورا دیکھے ہیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج تلنگانہ انعرائی فورم کا دس سالہ جیشن بنایا گیا ہے الحمدللہ جو کامیابی اللہ تعالی ہم کو یہ کوشش کی حمدللہ یہ خدمت خلق کا جو ہے ہم کام لے کے چلے تھے جدہ اریاد دمام اور اس کے یوکے اور یوئی کے اندر بھی الحمدللہ ہمارے چپٹر سے شروع ہوئے الحمدللہ لوگ کافی ہمارے ساتھ شوشل ورک میں آگے آکے ہم جڑ رہے ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالی ہم کو موقع دے رہا ہے اس خدمت خلق کام کرنے کا الحمدللہ اور بھی اللہ سے امید ہے کہ ہم آگے بڑھ کر انشاءاللہ اللہ تعالی ہم کو موقع دیا اور صحت دیا ضرور ہم انشاءاللہ ہم اس خدمت خلق میں برابر کام کرتے رہیں گے ضرور انشاءاللہ السلام علیکم معزیز ناظرین آج جو ہے تلنگانہ نعرائی فورم جدہ ریاض سعودی عربی اور حضر آباد کے چپٹر کی جانب سے دس سالہ جشن بنایا جا رہا ہے ہم اس بات کی مبارک بات آپ تمام احباب کو بھی دیتے ہیں جن کے لیے کام کیا جا رہا ہے اور تنظیم کے وہ احباب بھی جو ہے مبارک بات کے حق دار ہیں آج کے اس اجلاس میں سید احمد پشا خاضری صاحب نے مہمان خصوصی حضر شرکت کی اور سامین کی کسیر تعداد موجود تھی ہم تمام احباب کو شکریہ آدھا کرتے ہیں تلنگانہ نعرائی فورم کے کارنا میں آپ اچھے طرح جانتے ہیں کہ وہ حج کے والنٹریٹ کا کام کرتے ہیں اور دیت باڈیز کو جو ہے وہاں سے سعودی عرب سے یہاں پر منتخل کرتے ہیں اور ایڈیوکیشن پر اور دوسرے جو ہے کئی سیکشنوں میں یہ لوگ کام کرتے ہیں ہم تمام احباب کو باڈیوکیشن پر سلام علیکم آج مطام ترکی میں انہری فورم کا دسوان سانتہ نیورسری جو سو منانے جا رہی ہے ان کے کافی خدمات ہے سعودی عرب میں ایک عصے سے جو سم دیکھتے آرہے ہیں پر خیال سے دس سال تو بہت میں کمی بورنسا اس سے پہلے سے چل راپ لوں گا جب آرگنیشن جو چالو کر کے دس سال ہوا خدمات تو بہت کافی عصے سے اور کافی حج والنٹرس کے لئے کام کرتے ہیں پوری ٹیم بنا کے جاتے ہیں کئی لوگ جو سو مرزو بھی جو سو کال کر کے بلتے ہیں ناری فورم جو سو اتنی اچھا کام کر رہی ہے ہمارے کو یہ 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 فیسیلیٹس ملے ہیں کئی ہوج میٹس جو سو وہاں پہ آکے جو سو پریشانی میں جو سو پھس گئے ہیں کپیلوں کے پاس وہ لوگ کو بھی جو سو لوگ شلٹر دیکھے کرتے ہیں وہاں سے بہت مبارک بہت ہمارے جبارانہ کو اور جو سو محمد بھائی مصری کو کہ لوگ جو سو آٹ اپ دا بھی آکے ہلپ کرتے ہیں کہیں جو سو ناریس کو جو سو وہاں پہ پپیلوں کے پاس بجے بھی وہ لوگ کو لے جو سو مسیبت سے لوگ کو لے گا کہ جو سو انڈیا تک پہنچا ہیں اور جو سو خاصل سے میڈیکل میں بھی جو سو جو سو ہلپ کرتے ہیں لوگوں کی وہاں پہ میں دل سے مبارک بات دیتا ہوں آپ کو اور جو سو جبارانہ کو آپ سب پی پوری ٹیم کو اور جو سو زیڈناو کا بھی جو سو میں بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں جو سو برابر جو سو ہر جگہ جو سو آپ کا قبر جاتا ہے بہت بہت مبارک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جو ہے نا مسلم باغ میں جو ہے نا آج ٹینت اینورسری منایا جا رہا ہے نیرے فرم کا یہ ہمارے محمود مصری بھائی اور جبارانہ یہاں پر جو نا بڑی دھوم سے منایا گیا ہے آج آج جو نا ٹینت اینورسری منایا گیا ہے ایسے ہی تو بہت سالوں سے جو نا بھائی لوگ ہمارے خدمت کر رہے ہیں گلف میں پورے سعودی میں جو نا کافی جتنے بھی لوگ پریشان تھے کوویڈ میں ہے اس سے پہلے ہے دس سال سے جو نا بھائی لوگوں جو نا فرم ریشٹیشن کرے ہیں اور دس سال سے جو نا کافی جو نا مظلوموں کی مدد کرے ہیں جس پہ بھی ظلم ہو رہا ان کی مدد کرے جو بھی تکلیف میں ہے سب کی مدد کرے ہیں یہ تو دس سال سے پہلے سے چل رہا ہے لیکن یہ دس سال سے جو نا ریشٹیشن کرے اس کا جو نا بڑی دھوم دھام سے جشن منایا گیا ہے الحمدللہ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آج میں یہ دس سال کی جو انیورسری میں آئی ہوں ماشاءاللہ میں ان لوگوں کے خدمات کو دیکھ کے سلام کرتی ہوئے لوگوں کے اوپر اور ہمیشہ سے ان لوگوں کے خدمت دیکھتے ہوئے آئی ہوں ماشاءاللہ ان لوگوں کا کام تو بہت ایکسلنٹ ہے اللہ اور ترخی دے اور آگے کرتے رہے لوگ سب کی سپورٹ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے ہر بھائی میں یہ جذبہ ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم تلنگانہ اینارہ فورم کے دس سالہ جشن میں موجود ہیں اور آج کافی تعداد ہمارے اس کام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ہمارے کام کو سرہانے کے لیے یہاں پر موجود تھے اور اس مہمان خصوصی کے طور پر جناب سید احمد پشا خادری رکن اسمبلی حلقہ یا خود پرہ موجود تھے اور تمام اصحاب ہمارے پاس یہاں پر آ کر ہماری اپنے تلنگانہ اینارہ فورم کی حمد افضائی کیے ہم تمام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں میں آپ تمام کا دوست بحیثیت جنرل سیکریٹی تلنگانہ اینارہ فورم آپ سے مخاطب تھا اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ عزت محمد 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 حدری صاحب موت محمد حمد مجلس حدر مسلم اور تلنگانہ اینارہ فورم کے تمام ذمہ دارہ اور خاص کر میرے بچپردے کے دوست محمد بسری صاحب اور جہاں آئے وے طبیر مہمانوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں میں اور خاص بات یہ ہے کہ محمد مصری صاحب جو اینارہ فورم کی طرف سے جو لاؤڈان میں ہم لوگ پورا روڈ کے اوپر تھے جہاں کہیں سے بھی مجھے لوگ فون کرتے تھے میں محمد مصری صاحب کو کہتا تھا محمد مصری فوری ایمیڈیٹ دس سے پندرہ میٹ کے اندر اس غریب کے گھر کے اوپر آناج بھی جا دیتے تھے اور کئی ایسے لوگ کو آکسیزن سیلنڈر کی کافی تکلیف تھی آکسیزن سیلنڈر کے ڈین کے اوپر بھی محمد مصری صاحب اینارہ ایفاران کی پھر ٹیم کی طرف سے تھوڑی ایمیڈیٹ دس سے پندرہ میٹ کے اندر کئی ایسے جگہوں کے اوپر ہم لوگ سو مل کے ایٹیم وقت کے طرح کام کیے ہیں ابھی حالی میں پھچھلے رمضان کی بات میں آپ کو چھوٹی سی ذکر کرتا ہوں مجھے عثمان نگر شاہی نگر میں جب لڈ آیا جب سے لے کے اب تک تیلنگ آنڈرہ نیوز کی طرف سے اس ہیریے کے اندر غریب نسکی لوگوں کی بے انتہا مدد ہم نے کیے ابھی ایبی تھوڑی در پہلے میرے ساتھی مرزا اندیاز بیک انہوں نے 45 days تک 45 days تک ڈیلی پندرہ سو حضبی کے کھانے کا انتظام کیے تھے ساتھ ساتھ محمد مزری انہار غوران کی طرف سے جانی کے خوران شریف جانی ماں ہر وہ چیز کا انتظام کرتے ہوئے کئی لوگوں کی غیبانہ بن مٹھی مدد کیے اس کا میں چشمدی دوا ہوں آج مجھے موقع اپنی جگہ لے سلام ورہ شکریہ ناظرین اب دیجئے مجھے اجازت میں آپ دوست سید توفیق احمد دیکھتے رہیے تیلنگ آن آن رانیو اپنی سہت خیال بچی موسیقی